بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارشد یاسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار ناریز ریڈار پہ بہت اہم خبریں جس طرح میں اکثر کہتا ہوں ہوتی ہیں لیکن آج ہم ایک بہت اہم مسئلہ پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے پاکستان کے ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ آج نہیں ہوا گزشتہ کئی سالوں سے یہ مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کو درپیش ہے لیکن اس کو حل کرنا کوئی چاہتا ہی نہیں ہے لیکن اب چار پانچ بہینے سے اس مسئلے میں اس قدر شدت پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں پاکستان کا کوئی ایسا شہر کوئی ایسا گاؤں کوئی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں پر لوگ احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلتے لوگوں کے احتجاج کی بات دور خواتین خواتین جو ہیں اس پہ احتجاج کر رہی ہیں یہ اہم مسئلہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ ناظرین آپ کو یاد ہے نا پچھلے مہینے ایک طفان مچا اس پہ ہائی کورٹ کو بھی آرڈر کرنا پرے اس پہ فاقیق عمد کو بھی احکامات جاری کرنا پرے لیکن پھر بھی عوام زلیل و خوار ہوتی رہی اور نہ مسئلہ ہی حل نہیں ہوا فیول ایڈجیسمنٹ چارجز کا فیول ایڈجیسمنٹ چارجز کا مسئلہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ فیول ایڈجیسمنٹ چارجز پہ جب مرضی چاہو جتنا مرضی پہ بیل بیجوا دیں آپ کہ جی ہم یونٹ تو پورے ہیں لیکن فیول ایڈجیسمنٹ کی ہے کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملتا اور لیس کو ہو ہیس کو ہو میپ کو ہو یہ جس طرح تقسیم کر کمپنیاں ہیں ان کا کوئی بھی دفتر ہو کوئی عوام کی سننے کو تیاری نہیں ہے حکومت فیصلہ بھی کر دیتی ہے کہ یہ ہو یہ نہ ہو یہ ریلیو دیتے ہیں کوئی نہیں مانتا مانتا ہی نہیں ہے کہ ہم خسارہ پورا کیسے کریں عدالتیں بھی فیصلہ کر دیتی ہیں آپ کو یاد ہے نا فیول ایڈجیسمنٹ پچھلے مہینے فیول ایڈجیسمنٹ کے حوالے سے عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ فیول ایڈجیسمنٹ ٹیکس جو نہیں دیا جائے گا لیکن لیا آپ کیا کریں عوام کیا کریں پورا من شہری ہیں ڈانک سوٹا تو کر نہیں سکتے اتجاج کرتے ہیں پورا من اتجاج کرتے ہیں لیکن وہاں بھی زلیل ہوتے ہیں لاتھی چارج پولیس اور یہ وہ پھر بھی نہیں سنی جاتی اب ناظرین اب میں وی لاک کیوں کر رہا ہوں اگر یہ سارا مسئلہ روٹین سے چل رہا ہے اس لیے کر رہا ہوں ناظرین کہ اب پھر بجلی کے بل آنا شروع ہو رہے ہیں جن دنوں کے بعد پھر آپ کے ہاتھوں میں بجلی کے بلوں کی صورت میں ایک بھم بھا تھما دیا جائے گا جو ایسے پھٹے گا بھم بھی نہیں پھٹے گا پوری کائنات ہی بدل جاتی ہے بچوں کے پیٹ کا رزق کم کرنا پڑتا ہے غریب آدمی جو ہے جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا وہ ہزاروں روپے کا بل دے کر بے ہوش ہو جاتا ہے کہیں ہوں کہ تو ہارٹ ٹیک ہو گئے آپ کے علم میں ہے اور پاکستان کی آدھے سے زیادہ عبادی جو ہے وہ ذہنی تناؤں کا شکار ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو بلیٹ پریشر ہے کم کریں کم کیسے کریں اس طرح کے معاملات ہوں گے ہر مہینے بل جلی کا بل اتنا آ جائے گا تو آپ کہتے ہیں گولیاں کھا کے بلیٹ پریشر ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوتا اب یہ ساری ستحال ہے اب حکومت کر کیا رہی ہے عدالتوں کو کیا کرنا چاہیے کیا عوام باہر نکل کر پورتشدد مظاہر کرنا شروع کرتے کیا کرے پورا منشہری ہیں کاروباری لوگ ہیں کاروبار سے وقت نکال کر کے چھٹیاں لے کر کے سرکائی دفاتر میں سے خواتین گھر کام کاج نپٹا کر کے بچے سکولوں سے چھٹیاں کر کے لائنوں میں لگتے ہیں اور بل ٹھیک کرواتے ہیں کہ چلیں کسی نے کسی طرح پیسے دماغ تو کروا دیں کیا ہے حالت یہ ہے یہ صرف غریب آدمی کو دبانے کا ایک طریقہ ہے ورنہ آپ دیکھ لیجئے اشرافیہ دیکھ لیجئے ارکان پارلیمنٹ دیکھ لیجئے پاکستان کے دو ڈھائی ازار سے قریب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں قومی اسمبلی سینر شبائی اسمبلیوں کے اور دوسرے دیسرے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان کے جو ممبر ہیں ان کی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کو سرکاری طور پر بجلی کے بل دے دیے جاتے ہیں پیسے دے دیے جاتے ہیں جیب سے وہ ایک روپیہ نہیں دیتے ہیں پیٹرول کی مد میں آپ دیکھ لیجئے لاکھوں روپے لیتے ہیں کوئی پوچھنے مالا نہیں ہے اور سارا بوچ عوام پر پرتا ہے اور آپ یہ دیکھئے وابڈا کے اندر جتنے ملازم ہیں افسران سے لے کر ملازم تک تمام لوگوں کو یونٹ فری ہیں ان کے گھروں میں جتنا یونٹ چلتے ہیں ان کو سب فری ہے تنہائیں بھی دی جاتی ہیں لیکن یہ بھی فری ہے لیکن ایک غریب آدمی جو ایک کمرے کے مقام میں رہتا ہے دو بلو چلاتا ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں ہے ویسے حکمران کہتے ہیں کہ بائیس کرو اور عوام کا میں برا فکر ہے بائیس کرو اور عوام کے نام پر ہی ووڈ بھی لیتے ہیں حکومتوں میں بھی آتے ہیں لیکن غریب جو آدمی ہیں جو اکثریتی لوگ ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ فیول ایجسمنٹ کے نام پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ آج کا میرا وی لاغ وہ ہے کہ اس کو کس طرح رکھا جائے اس کو اسی طرح رکھا جائے کہ جتنے وابڈہ کے ملازمین ہیں جن کو فری یونٹ دیے جا رہے ہیں وہ ختم کیے جائے اور سرکاری طور پر جتنے مہرکان پارلیمنٹ کو بجلی کی مد میں پیسے دیے جا رہے ہیں وہ ختم کیے جائے اور ریلیف دیا جائے سبزیٹی دی جائے لوگوں کو اسی طرح جتنے سرکاری ملازم افسر ہیں آپ ان کے دفاتر میں چلے جائے ایسی لگے ہوں مذہب بیٹھے ہوں کام وہاں کوئی نہیں ہے ٹرانسپورٹ ہے بچوں کو لینے جا رہی ہے سکولوں کو چھوڑنے جا رہی ہے بیوی کو لے کے جا رہی ہے شاپنگ کرنے جا رہی ہے وے کرنے جا رہی ہے پیٹرول کا خرچ ہے وہ فری ہے اب یہ سارا بوجھ جو ہے عوام پہ ہی ڈالنا ہے عوام پہ ہی ڈالا جا رہا ہے اور عوام کب تک ہی اس بوجھ کو برداشت کرے گی اب یہ اس کے لیے اقدامات اٹھا لینے چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ لوگ گھروں سے پر امن کے لیے نہیں بلکہ اپنا بدلہ لینے کے لیے باہر نکلے اور کچھ بھی کر دیں اس سے پہلے ہمیں فیصلے کر لینے چاہیے فیصلے کیا کرنے چاہیے اب رضا کرنا طور پر اب شباہ شیف کی حکومت نے یہ تو کہہ دیا کہ سرکاری ملازمی زبردستی صلاب زبگان کو دو دن کی تنہا دیں یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم ارکان پہل آج سے تنہا ہی نہیں وصول کریں گے لوگوں کو سبزیٹی دیں گے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم پیٹرول نہیں لیں گے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم بجلی کے بل نہیں لیں گے مراد نہیں لیں گے ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں عوام کی خدمت کریں گے بلو سو کر خدمت کریں گے سب سے پہلے آج یہ فیصلہ حکومت کو کرنا چاہیے کہ تمام ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ آج تنہاں نہیں لیں گے اور تنہاں کی مد میں جو پیسے ہیں وہ پاکستان کے غریب عوام کو سبزیٹی دی جائے گی بجلی کے بلوں کے حوالے سے تاکہ لوگوں کو کچھ طور ریلیف ملے اور فیول ایڈجیسمنٹ میں عدالتوں سے یہ دردرماندہ اپیل کروں گا کہ اس معاملے پہ سخت ایکشن لیا جائے اور اس جو فیول چارجز کے نام پر جو لوگوں پر ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو مم پھورا جا رہا ہے اس کو روکا جائے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے فول ایڈجیسمنٹ کے نام پر ہونے والا ظلم اور زیادتی عدالتوں کو روکنی چاہیے فول طور پا اور یہ سارے معاملات اسی صورت میں ہو گئے جب ہم سب لوگ عوام کی خدمت کے جذبے سے باڑھ نکلیں گے جب ہم مفادات سے نکل کر عوام کی خدمت کے لیے باہر نکلیں گے اقدامات کریں گے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے اگر عوام بھی پھر گئے اگر عوام نے یہ فیصلہ کر لیا کرپٹ لوگوں سے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا اور جو ان کے وسائل جو ہیں وہ زبردستی خود وسائل جو ہیں شرافیہ وصول کا اپنا استعمال کر رہی ہے اگر انہوں نے چھیننے کا اور لینے کا فیصلہ کر لیا تو معاملات بہت دور تر چلے جائیں گے اور خدا نہ کرے کہ یہ حالات پیدا ہوں ہمیں حکومت کو عدلیہ کو سب کو اس معاملے کے اندر اپنے اقدامات اٹھانے چاہیے اور اپنے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایسے فیصلے فوری کرنے چاہیے کہ عام لوگوں کو بجلی کے معاملے میں ریلیف مل سکا ناظرین اپنا بہت خیر رکھی ہے پاکستان زندہ بار